سمسرد مگر سیاست ہے خوب گرم نون لیگ کی نظر اب وفاق سے زیادہ تختے لاہور پر ہے شہباز شریف نے بھی فروری کے وسط تک بطن واپسی کا پلان بنا لیا جبکہ مارچ میں پھر تمام اوپوزیشن جماعتیں متحد ہونے کا امکان ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے وفاق کی بجائے پنجاب کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ قومی سیمنی میں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے فروری کے وسط تک وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے حکومت مخالف اوپوزیشن کی سیاسی جماعتوں میں رابطوں کا سلسلہ شروع ہے اور مارچ میں ایک وار پھر تمام اوپوزیشن جماعتیں ایک ہی پلائٹ فارم پر اکھتی ہونے کا امکان ہے درائے کے مطابق مارچ 2020 تک ممکنہ سیاسی تبدیلی کا امکان موجود ہے مسلم لیق نون کے صدر اور قومی سیمنی میں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ان ہاؤس تبدیلی کے صورت میں وزارت و عثمہ کی پیشکش کو نواز شریف کے سامنے رکھا ہے لسنہ مشابرت کے بعد نواز شریف نے کہا کہ مرکت کی بجائے پنجاب میں موقع ملے تو ضرور حکومت بنائے کیونکہ موجودہ ملکی صورتحال میں وفاق سے حکومت بنانے سے پارٹی کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اگر پاکی کو بچانا ہے تو پنجاب کو نظر انداز نہ کیا جائے آنکہ سینئر آنماوں سے مشابرت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اگر پاکستان مسلم لیق نون کو حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے تو وہ برکت کی بجائے پنجاب میں حکومت بنائے گی اور اپنا وزیر آلہ لائے گی اس پر مسلم لیق نون کے جانب سے کام بھی شروع ہو چکا ہے اور اوپوزیشن میں شامل دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے